نمشہ دوستوں تو چلیے آج ڈسکس کرتے ہیں ہم لوگ جن سنگ کے بارے میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ میڈیسن ہے بزرگوں کی شارعرک کمزوری نسوں کی کمزوری اور ساتھ میں سیکشول ویکنس کے لیے اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ بہت ہی اچھے ایفیکٹس ہیں بہت اچھا اسکوپ ہے اسی چیزوں کو ہم لوگ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کریں گے اور آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ میری بات سمجھ میں آئے تو تھمز اپ ضرور دیجئے گا نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا کیونکہ ہم لوگ مل کر ہی ہمیوپتھی کی پبلک امیج امپروف کریں گے تو چلیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آخر یہ جنسنگ ہے کیا جنسنگ بسیقلی ایک امریکن شرب ہے اس کی دو ورائٹیز ہوتی ہیں ایک امریکن ورائٹی اور ایک ایشین ورائٹی تو یہ جو ایشین ورائٹی ہے یہ چائنا ساؤتھ ہیسٹ ایشیا میں ملتی ہے اور امریکن ورائٹی نورتھ امریکن ریجن کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے یہ امریکہ میں یوز ہونے والی وائیڈ سپریڈ ڈرگ ہے اور اس کے بہت ہی اچھے ایفٹس ہیں امریکہ میں اس کو ایڈاپٹو جن کے نام سے بولا جاتا ہے یہ بیسیکلی جنسنگ ایڈاپٹو جنس جو ہوتے ہیں یہ ہماری باڈی کے اندر اسٹریس فل سیچویشن سے باہر نکلنے میں مدد کرتے ہیں جیسے کوئی ایموشنل اسٹریس ہو گیا فیزیکل اسٹریس ہو گیا یا ڈیزیز کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر کوئی اسٹریس ڈیبلپ ہو گیا ان تمام چیزوں کو ہمارے شریر سے دور بھگانے میں جنسنگ ایک بہت ہی اچھا رول پلے کرتی ہے اسی لئے امریکہ میں ایمیونٹی بوسٹر کے طور پر اسے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن کچھ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جو امریکہ میں جب یہ ڈرگ یوز ہوتی ہے تو بیسیکلی کروڈ ڈرگ کے فارم میں یا اس ڈرگ سے بنے ہوئے کیپسولز یا پھر ٹیبلٹس کے فارم میں زیادہ یوز کری جاتی ہے اگر آپ انڈیا کے اندر بات کریں گے تو انڈیا کے اندر ایڈلٹریشن اتنا ہے کہ آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ جو جنسنگ آپ لے رہے ہیں یہ امریکن جنسنگ ہے یا پھر یہ ایشین جنسنگ ہے ایشین جنسنگ امریکن جنسنگ کے مقابلے تھوڑی سی کم طاقت والی دوا ہے اور اتنے اچھے ریزلٹس نہیں دیتی اس لئے سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کو امریکن جنسنگ سے ہی ریزلٹس ہمیشہ زیادہ بہتر ملیں گے اب بات کر لیتے ہیں ہومیوپتھک میڈیسن جنسنگ کے بارے میں دیکھئے ہومیوپتھی میں جو میڈیسن بنائی جاتی ہے یہ بیسیکلی امریکن جنسنگ سے بنی دوا ہے اور اس کے بھی جو ریزلٹس ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے امریکن ڈرکس شو کرتی ہے اب جو امریکن پودھا ہے ہرب ہے آپ کا جنسنگ کا اس کو سکھانے کے بعد ڈرائے کرنے کے بعد اسی کے پارٹس سے یہ دوا بنائی جاتی ہے اور جو اس دوا کو سب سے زیادہ مدر ٹینچر میں یوز کرنے میں بینیفٹ زیادہ ملتا ہے اب بات کر لیتے ہیں جنسنگ کن کن چیزوں میں بہت ہی زیادہ اچھا ریزلٹس شو کرتی ہے سب سے پہلے بات کریں گے بزرگوں کے بارے میں دیکھئے جو بھی ہمارے بزرگ ہیں اولڈ ایج ہیں پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ دکت کیا ہوتی ہے کہ ایج کے اکورڈنگ آپ کی نسوں کے اندر کمزوری آنے لگ جاتی ہے اب یہ نسوں کی کمزوری ایک بہت ہی ڈبل میرنگ والا ورڈ ہے نسوں کی کمزوری کا مطلب ہوتا ہے نیورالجک ویٹنس یا نروس ویٹنس ابھی نروس ویٹنس کیا ہے جو ہمارا نروس سسٹم ہے بسیکلی اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا ہلک اصا کبھی کبھی پیرالیٹک جیسے سمٹمز آنے لگ جائیں گے ہاتھ پر سن ہونے لگ جائیں گے یا ہاتھ پر کم کام کرنا شروع کر دیں گے یاد داش آپ کی کمزور ہونے لگ جائے گی اس کے علاوہ جھنجنا ہٹ سنپن ہو سکتا ہے ہاتھوں میں کپ کپ ہٹ ہو سکتی ہے پیروں میں کپ کپ ہٹ ہو سکتی ہے شریر جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتا ہے کمزوری اتنی ہوئے لگ جاتی ہے کہ شریر کو اٹھانے میں دکت ہوتی ہے ہمارے جو گھر میں بزرگ ہوتے ہیں نا اکثر وہ ایک کرسی سے اٹھ کر کچھ چار پانچ قدم تک پیدل چلنے میں بھی اپنے شریر کو سمٹھ نہیں مان پاتے اس طرح کی ویکنس کو دور کرنے کی نروس ڈیابلیٹی کو دور کرنے کی ایک بہت ہی اچھی دوا ہے ہماری جنسینگ یہ کونسی نروس کے اوپر بہت اچھا ریزلٹ شو کرتی ہے یہ بھی سوچنا ضروری ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بزرگ ہے جس کو لور سپائن میں پرابلم ہو لور سپائن کا مطلب ہو گیا ل2 ل3 ل4 ل5 ل3 ل4 ل5 ل6 یہ جو ہمارے لور وٹی براز ہے یہاں پہ اگر پین کی شکایت بہت زیادہ رہتی ہو یہاں سے آنے والی نروس جو ہماری کولے سے لے کے ہمارے پیروں کے پنجوں تک جاتی ہیں ان نسوں کے اندر کمزوری ہوتی ہو اگر پہلے کبھی پیرالیسس کا پیشنٹ کو اٹیک آیا ہے اور اس کے بعد ان کے شریر میں کمزوری آگئی ہے اب وہ اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں رہ گئے سست ہو گئے ہیں بہت زیادہ چل نہیں پاتے ہیں ایک جگہ زیادہ بیٹھے رہتے ہیں انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا شریر میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے میں اتنی بل پاور سے کام نہیں کر پا رہا ہوں تو ان سبھی تکلیفوں کی ایک بہت ہی اچھی دوا ہے ہماری جنسنگ یہ کیا کرتی ہے یہ میڈیسن انہی نروس کے اندر ریجیوبینیشن کاؤز کرتی ہے ان کے اندر جو کرنٹ کم ہو گیا ہے دھرے دھرے کر کے شریر کی طاقت کو اکھٹا کر کے اسی کرنٹ کو دوبارہ سے فلو کرانے میں بہت اچھا رول پلے کرتی ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کے اندر اپٹائٹ انکریز ہو جاتی ہے کام کرنے کی شمطہ دھرے دھرے کر کے بڑھنے لگ جاتی ہے اور ان کے اندر ایک فیلنگ آف بیٹرمنٹ آنے لگ جاتی ہے تو اسی لیے ہمارے گھر میں اگر بزرگ ہیں انہیں ان سبھی ترے کی تکلیفیں ہیں تو انہیں ہمیں جنسنگ ضرور دینی چاہیے اس کے علاوہ کس چیز کی دوا ہے سیکشوال ویکنس کے ایک بہت زیادہ اچھی دوا ہے اگر جو ہمارے ینگ پیشنٹس ہیں جیسے 25-26 کے ایج گروپ سے جو شروع ہوتے ہیں اور لگ بگ 40-45 تک کی ایج کے جو یہ ایج گروپ کے لوگ ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے پہلے کیے ہوئے سیکشوال ویکنس کی وجہ سے یعنی ماسٹر بیشن کی وجہ سے ایکسیسیو انٹرکورس کی وجہ سے جو شریر میں کمزوری آنے لگ جاتی ہے اس کو ریوائیو کرنے کی ایک بہت اچھی میڈیسن ہے جنسنگ اگر آپ کو زیادہ سیکشوال ایکسس میں پڑھنے کی وجہ سے شریر میں تھکان بہت زیادہ آتی ہے لیٹے رہنے کا من کرتا ہے آپ کے آنکھوں ایچے کالے گڑے سے ہوتے جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے شریر میں میرے طاقت ختم ہو گئی ہے میں اتنا زیادہ بیٹر فیل نہیں کر رہا ہوں ہر سمیں میرے اندر پڑھے رہنے کا من کرتا ہے آفس سے آنے کے بعد ہر سمیں اتنا زیادہ ایکٹیوٹی میرے اندر نہیں آگئی لیتھارجک ہو گیا ہوں بہت زیادہ تو ایسی کنڈیشن میں ایک بہت ہی امپورٹن ریمیڈی ہے ہماری جنسنگ سیکشوال کمپلینٹس جیسے کہ اگر آپ کو بار بار سپرمیٹوریا ہو جا رہا ہے بہت جلدی پری میچور ایجیکولیشن جسے ہم بولتے ہیں پری میچور ایجیکولیشن کی ایک بہت اچھی دوا ہے لیکن ینگ سبجیکٹس کے اندر جنسنگ کے ریزلٹس اتنے اچھے نہیں آئیں گے جتنے اولڈر سبجیکٹس کے اندر آئیں گے فور ایجامپل اگر آپ کو پری میچور ایجیکولیشن کی پرابلم ہو رہی ہے یا آپ کو فریقوینٹلی ایجیکولیشن ہو جا رہا ہے ارلی ایجیکولیشن ہو جا رہا ہے تو ایسی کنڈیشن میں جب آپ کی سیکشوال ڈیزائر زیادہ ہے پر لیکن آپ کو لگتا ہے میرے اندر سیکشوال سٹرنٹھ کم ہے تو جو 35 پلس ایج گروپ کے لوگ ہیں 35 سے لے کے 50 55 تک کے ایج گروپ کے جو لوگ ہیں ان کے اندر اس سیکشوال ڈیزائر کو ایمپروو کروانے کی اور ساتھ میں اس سیکشوال سٹرنٹھ کو لانے کی بہت ایمپورٹنٹ ریمیڈی ہے جنسنگ اب تیسرا اس کا بہت اچھا ایکشن ہے مائیگرین کے اوپر تو جو بھی پیشنٹس مائیگرین کے پیشنٹس ہیں اور خاص کر اگر ان کو لور سپائن میں بھی پرابلم ہے ان کو نروس ڈیابلیٹی بہت زیادہ ہے شرعی سے وہ بہت زیادہ پہلے کام لے چکے ہیں سٹریس فل سیچویشن میں رہتے ہیں یا ان کو مانسک طور پر کڑھن بہت زیادہ ہوتی ہے ایموشنل سپریشن بہت ہوتا ہے رونا بہت زیادہ آتا ہے تو ان سبھی سٹریس فل سیچویشن سے ہونے والے مائیگرین کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ریمیڈی ہے جنسنگ تو اگر کسی بھی پیشنٹ کو یونی لیٹرل ہیڈیک ہو رہا ہے یعنی ایک سائٹ میں سردرد ہو رہا ہے آنکھیں نہیں کھول پا رہا ہے تھکان بہت زیادہ ہونے لگ جا رہی ہے سر دے کے دیوار میں مار لے اتنی بھینکر طرح سے تکلیفے ہو رہی ہیں تو اس کی بہت اچھی دوا ہے جنسنگ یہ مائیگرین میں فیمیل پیشنٹس میں بہت ہی اچھا رول پلے کرتی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہ جو تین کنڈیشنز میں نے بتائی ہیں ایک ہمارے بزرگوں کی ویکنیس دوسری سیکشول ویکنیس اور تیسری مائیگرین ان تینوں کمپلینٹس کی ایک بہت ہی اچھی دوا ہے ہماری جنسنگ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے یوزز ہیں لیکن اس کے لیے بہت ڈیٹیلڈ کیس میں جانا پڑ جاتا ہے اور ہم کئی بار جنسنگ کی بجائے کوئی دوسری میڈیسنز کو یوز کرنا زیادہ پریفر کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں ڈوسیج کے بارے میں کیسے لینی چاہیے دیکھئے بزرگوں کے اندر اس کی ڈوسیج ہمیشہ دن میں تین بار کے حساب سے ہونی چاہیے اور کم سے کم دس سے پندرہ بون دوا مدر ٹینچر میں آدھا کپ پانی میں ڈال کے آپ کو دینی چاہیے اگر آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ 35 سے لے کے 45-50 تک کے ایج گروپ کا ہے اور ان کو سٹریسفل سیچویشن کی وجہ سے سیکشول ڈیابلیٹی وغیرہ محسوس ہوتی ہے تو ان کو بھی یہ دوا دن میں تین بار کے حساب سے ریگولر لینی چاہیے لیکن اگر بہت زیادہ پرابلم نہیں ہے کسی طرح کی تو آپ دن میں دو بار ہی اسے لینا پریفر کریے اب مائیگرین سبجیٹس کے لیے اگر مائیگرین کا اٹیک آپ کو آرہا ہے تو آپ اس دوا کو پندرہ پندرہ میٹ پر چار پانچ بار لے کے اسے بند کر سکتے ہیں آپ کو مائیگرین کے پین میں ایمبرومنٹ آ جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ ریگولر مائیگرین آپ کو ہوتا ہے تو آپ اسے صوبہ شام کے حساب سے ضرور لیجے اس سے آپ کو اچھے اور اچھے بینیفٹس ملیں گے تو میں نے دوسیج بھی آپ کو کلیر کٹ طرح سے بتا دی ہے جس سے کہ آپ جنسنگ کو لیں اور صحیح طرح سے لیں تو آپ کو بیٹر ریزلٹس ملیں تو جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائیں تھیں آپ کو اس سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بلکل بھی آپ جہاں سے میں مت آئیے گا امریکن جنسنگ کے ہی ریزلٹس اچھے ہیں اس لئے بیٹر ہے کہ آپ ہمیوپتھک میڈیسن جنسنگ زیادہ لیں اس سے آپ کو زیادہ بیٹر ریزلٹس ملیں گے چائنیز جنسنگ یا ایشین جنسنگ کے بیچے مت بھاگیے گا وہ سستی ملتی ہے اور اس کے ریزلٹس بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں تو آئی ہوپ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائیں جنسنگ کے بارے میں آپ میری باتوں سے سنتوشت ہوں گے میری بات سمجھ میں آئی ہے تو ہمیشہ کی طرح تھمز اپ دینا بلکل مت بھولیے گا اور جو لوگ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ ہم لوگ ہی مریں گے تب ہی ہمیوپتھی کی بابلک ایمیج امپروف کر پائیں گے میری طرف سے نمشکار تینکیو